چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا رائنگ روم کے اندر گسے گلاسوں کو توڑا اور بغیر کسی وارنٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بزدل حکومت کا بزدلانہ قدم تھا اور انشاءاللہ لہور اس کا جواب دے گا اہلیانے لہور پچیس تاریخ کو نکلیں گے اور ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دفعہ کے لیے ہمیشہ کے لیے گرانے اچھا ماد صاحب ایک چیز اور بتا دیجئے گا کہ کیا وجہ تھی کہ پولیس نے پچیس کو آپ کی تاریخ تھی کہ آپ لوگوں نے نکلنا تھا تیس کو ہی یہ کریک ڈاؤن کر دیا دیکھیں پورامن احتجاج کرنا اور ایک جمہوری اور آئینی حق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو میرے گھر میں بھوا ہے آئین کی خلاف بھرزی تھی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا میں ایک سٹنگ اس وقت میرا تو بھی استیفہ بھی ایک سیپتی ہوئا ایک مروکن قومی اسیمبلی ہوں سابق وفاقی وزیر ہوں اگر میرے گھر کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو آپ سوچیں کہ عام آدمی کے ساتھ یہ کیا ہے لیکن ہم بھاگنے والے نہیں ہیں ہم انشاءاللہ تعالی مقابلہ کریں گے